آج ہم انشاءاللہ علامات قیامتِ قبرہ پڑھیں گے یعنی قیامت قائم ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں جب بالکل قیامت قائم ہونے کے قریب آ جائے گی قیامت کی بڑی علامات کا تعرف اس طرح کروائے جاتا ہے کہ یہ ایسی بڑی علامات ہیں جو معمول سے ہٹی ہوئی ہیں اور جو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ظاہر ہوں گی کہ دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا قائم ہونا بسب قریب ہی ہے اور اب تک ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور یہ نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو لگاتار شروع ہو جائیں گی ایک کے بعد ایک یعنی ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی فوراں ظاہر ہو جائے گی اور ان کے درمیان لمبی مدت کا فاصلہ نہیں ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لڑی ٹوٹنے سے اس کے من کے پی در پی گرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کبھی آپ نے تسبیح ہار ٹوٹتا وہ دیکھا ہوگا کہ ایک ذرا سے کوئی اس میں سے کٹ لگے تو پھر صرف ایک من کا نہیں ٹوٹتا ایک کے بعد ایک لڑی گرنے لگتی ہے ایسے ہی علامات قیامت یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ نمودار ہوگی تو قیامت کے قریب ہونے کی دس نشانیاں ہیں سنن نبی دعود میں ان کی تفصیل آتی ہے حزیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں نمبر ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی مشرق سے روز طلوع ہوتا ہے لیکن جب مغرب سے طلوع ہوگا نمبر دو دابت الارض جانور کا نکلنا نمبر تین یاجوج ماجوج کا ظہور نمبر چار درجال کا خروج نمبر پانچ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد نمبر چھے دخان یعنی دھوان نمبر سات آٹھ اور نو تین جانب سے زمین کا دھنس جانا ایک مغرب میں ایک مشرق میں اور تیسرا جزیرت العرب میں اور نمبر دس ان سب کے آخر میں یمن سے یعنی وسط ادن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے گی علاقہ شام کی طرف ان کو جمع کرے گی قیامت کی علامات کی یہ ترتیب جو ہے یہ متعدد احادیث میں جو چیزیں نظر آتی ہیں مختلف طرح ہیں یعنی ان کی یہ ترتیب نہیں ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے نشانیوں کے ذکر کیا گیا ہے لیکن ترتیب نہیں بتائی گئی بہرحال اس میں علماء نے کچھ اشتہادات کیے ہیں مختلف احادیث کو سٹیڈی کرنے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک علامت کا ذکر کیا ہے لیکن ترتیب کے لحاظ سے آخری نشانی ہر جگہ آپ کا نمودار ہونا ہی ہے جہاں تک سب سے شروع ہونے والی علامات اور اس کے بعد دیگر آنے والی علامات ہیں تو اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے بعض انہیں ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں پہلی قسم زمینی علامات ہیں جن میں سب سے پہلے دجال ہوگا دوسری قسم آسمانی علامات ہیں جن میں سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا جیسے کہ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کچھ اور علماء ہیں جیسے امام تی بھی ہیں تو وہ کچھ یوں تقسیم کرتے ہیں پہلی تقسیم کچھ علامات قیامت کے قریب آنے پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے پہلی علامت دجال کا ظہور ہے اور دوسری کچھ علامات قیامت قائم ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے پہلی علامت دوئے کا ظاہر ہونا ہے کرتبی رحمت اللہ علیہ التذکرہ میں کہتے ہیں کہ تمام نشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے یعنی جب دجال ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ اب خیامت بہت قریب آگئی پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے پھر جب اللہ ان کو ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر کے ہلاک کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کرے گا بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ تقریباً پچیس سال دنیا میں رہیں گے شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے پھر تبعی موت مریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ہوتے ہوئے زمین یاجوج ماجوج سے خالی ہو جائے گی اور لوگوں میں مدت لمبی ہو جائے گی دین کا اکثر حصہ ختم ہو جائے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت تو سب لوگ اسلام پر قائم ہو جائیں گے وہ صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو ہلاک کریں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنی آدات کی طرف دوبارہ لوٹنے لگیں گے اور کفر اور فس کے نئے نئے کام ایجاد کر لیں گے یعنی یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تجزید دین کے لیے ایک بندے کو اٹھاتا ہے اور وہ بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس بندے کے فوت ہونے کے بعد پھر لوگ نئی نئی بیدات ایجاد کر لیتے ہیں خود جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں بیدات ایجاد ہو گئی بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دابت الارض آئے گا جو کافر اور مومن میں فرق کر دے گا تاکہ کافر اپنے کفر سے رک جائیں اور فاسق اپنے فسق سے باز آ جائیں اور وہ جس فسق اور نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس سے رک جائیں پھر جانور ان سے غائب ہو جائے گا اور ان کو محلت دی جائے گی پھر جب وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کافر اور فاسق کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کچھ حرصے کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ایک طرح سے خوف بھی دلائے گی ان کو یاد دلائے گی کہ قیامت آنے والی ہے پھر شاید کچھ لوگ سمجھ جائیں اور پھر دوبارہ وہی حالات ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی دکھائے گا پھر ایک اور نشانی دکھائے گا لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی اور اللہ کا کلام اور شرع احکام اٹھا لیے جائیں گے اس کے فوراں بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ لیابدون کہ میں نے جنوں اس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو جب عبادت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پر لمبی عمر لوگوں کو باقی نہیں رہنے دے گا بعض علاموں نے اس طرح اس بات کا ذکر کیا ہے تو پہلی علامت جو بڑی بڑی علامات میں سے ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے تو آج ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں پڑھیں گے دجال کا لفظ جہاں یہ دجل سے ہے دجال کہتے ہیں خلط ملت کرنا مکس اپ کرنا معاملے کو گڑمٹ کرنا اور دجال اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی معاملے کو خلط ملت کرے اور ملمہ سازی کرے یعنی چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھائے اور دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے یعنی چیز اصل میں کچھ ہے اور اس کے اوپر کچھ ملمہ سازی ایسے کی گئی کہ وہ کچھ اور ہی نظر آنے لگ گئی تو دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں یعنی ایسا شخص بہت کسرس سے جو جھوٹ بولتا ہے اور معاملات کو بہت زیادہ خلط ملت کر دیتا ہے تو بہرحال مسیح الدجال اس کو کہا جاتا ہے اور قذاب بھی کہا جاتا ہے دجال کا ایک معنی قذاب بھی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولے گا اور لوگوں پر معاملات کو خلط ملت کرے گا اپنے کفر کو چھپائے گا مسیح فائل اور اصل میں یہ ممسوح تھا فائل کا ایک معنی مفہول بھی کیا جاتا ہے نا ایک فائل کا اور ایک مفہول کا تو مسیح کا لفظ جو ہے عیسی علیہ السلام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور دجال کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے عیسی علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں امام ابن عبدالبر اپنی کتاب التمہید میں کہتے ہیں کہ جہاں تک مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے تو ان کے نام کے اشتقاق کے مطلق ابن عمباری نے اہل لغت کے پانچ اکوال بیان کیے نمبر ایک مسیح بمانا سیاحت کرنے والا کیونکہ وہ زمین میں چل پھر کے تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے مسح الارض یعنی زمین کو عبور کرتے رہتے تھے مسیح کا معنی چپ کے پاؤں والا بھی کہا جاتا ہے فلیٹ فوٹ جس کو کہتے ہیں ایک کال یہ بھی ہے کہ ان کو اس لئے مسیح کہا جاتا کہ وہ چپ کے پاؤں والے تھے ان کے پاؤں کے نیچے خمدار حصہ نہیں تھا فلیٹ فوٹ تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے جسم پر روغن کی مالش کی گئی تھی جیسے عام طور پر بچوں کو مالش رہا کرتے ہیں تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسیح کا معنی ہاتھ پھیر کر مسا کر کے بیماری دور کرنے والا کیونکہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے ازن سے چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سچا انسان اور مسیح دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بھی زمین میں سیاحت کرتے ہوئے زمین کو عبور کرے گا کوئی کریاں بستی شہر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دجال نہ پہنچے ہر جگہ جائے گا ایک معنی بھی کیا گیا ہے مساہ کا مطلب ہوتا ہے مٹانا یعنی اس کی ایک آنکھ مٹائی گئی ہوگی ایک آنکھ نہیں ہوگی پانا ہوگا اور ایک آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہوگی اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کے پاؤں کے طلبے بھی چپ کے ہوئے ہوں گے اور چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمراہ کرنے والا اہلِ علم کہتے ہیں کہ مسیح کا لفظ بہت زیادہ سچے شخص کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور بہت زیادہ گمراہ اور قذاب شخص کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور مسیح دجال جو ہے بہت زیادہ گمراہ اور قذاب ہے یعنی یہ گمراہی کا مسیح ہے اس کو کچھ معمول سے ہٹی ہوئی نشانیاں دی جائیں گی اور انہی کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا جیسے بارش کو برسانا نباتات اگاہ کر زمین کو زندہ کرنا اور دیگر ایسی معمول سے ہٹی ہوئی چیزیں وہ کرے گا جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسیح پیدا کیا اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں دجال زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ پیش نہیں آیا یعنی سب سے بڑی مسئیبت ہوگی زمین والوں کے لئے سب سے بڑی ٹرائل ہوگی ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کیا تو لوگوں کو خطبہ دیا مسیح دجال کا تفصیلی ذکر کیا یہ کب کیا حجت الودا میں یہ حجت نفس نہیں حج ہے پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرائیا ہے نیو علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرائیا تھا اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء ڈراتے رہے ہیں اس لئے ہم دیکھتے کہ صحابہ جو تھے وہ مسیح دجال کے ذکر سے خوف کھاتے تھے صحابیات بھی عزواج متحرات دجال سے ڈرتی تھی مسیح دہمت کی روایت میں حضرت عاشہ کہتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے مشہ فرمایا تم کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دجال کا خیال آ گیا تو میں رونے لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری اس سے کفایت کروں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب عزواج اللہ کانا نہیں یعنی کیونکہ وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو ایسی ایسی انیوزل چیزیں دکھائے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا سمجھ بیٹھ گے تو یہی سب سے بڑا فتن ہے کہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہوگی دجال کے ذریعے تو تم یہ نشانی یاد رکھنا کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا خدا نہیں ہو سکتا تو اس لئے تم اس کو رب نہیں ماننا تو جو اس کو رب نہیں مانے گا اس کے ساتھ وہ برا معاملہ کرے گا لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امی سلمہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے مسیح دجال کو یاد کیا تو مجھے نین دین آئی یعنی اتنا خوف محسوس ہوا صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس طرح پریشان مت ہو اگر اس نے میری زندگی میں خروج کیا تو اللہ میرے سبب سے تمہیں اس سے کفائد کرے گا یعنی میں خود اس کا مقابلہ کرلوں گا اور اگر اس نے میری وفات کے بعد خروج کیا تو اللہ نیک لوگوں کے سبب سے تمہیں اس سے کفائد کرے گا پھر فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا ہے وہ زمین میں چلے گا اور زمین اور آسمان تو اللہ کی ملکیت ہیں خبردار رہو دجال کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے یعنی جیسے انگور ہوتا ہے گرین انگور تو اس طرح وہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا کیونکہ آپ کی امت آخری امت ہے اور اسی میں ہی یہ خروج ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا یہ دجال میری امت میں نکلے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص کو خود اس کا مقابلہ کرنا ہوگا نباس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میری موجودگی کے علاوہ ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرمائے گا یعنی جو دجال کے سامنے ڈٹ گیا اور اس کی باتوں میں نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفائد کرے گے پھر اسی طرح اس کے جو نشانیاں ہیں اور آنکھ کے علاوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو اس سے بھی زیادہ جانتے تھے یعنی جتنا دجال اپنے آپ کو اعلانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا صحیح مسلم کی روایت ہے حضیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ بہتی ہوئی دو نہریں ہوگی جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی آگ کی ہوگی جیسے بہتی آگ چلی جا رہی ہو دجال کے آنے کے بعد نیک عمال کرنا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا اس کے لئے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لیا ہو یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کم آیا ہو تو وہ بھی فائدہ نہ دے گا یعنی اگر پہلے سے کوئی ایمان نہیں لیا ہوا اور نیک عمل نہیں کرتا اور دجال کو دیکھ کر کرنا شروع ہو گیا تو فائدہ نہیں ہوگا نمبر ایک سورج کا مغرب سے نکلنا اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوگی نمبر دو دجال کا نکلنا اور نمبر تین دابت الارد یعنی زمین سے جانور کا نکلنا استاذ جی میں یہ سوچی تھی کہ مقابلہ کیسا ہوگا انسان کا اور دجال کا وہ جب کچھ کرنے کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور نہیں مانیں گے تو وہ قتل کرے گا یا اس کے ساتھ ایک سو کال جنت اور جہنم ہوگی تو وہ انسان کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ اس کے لئے اصل میں جنت بن جائے گی تو بے شک پھیکتا ہے تو پھیک دے نہ پھیکتا تو پھیک دے ڈرنا نہیں ہے ایمان والے کو that's okay ڈرنا نہیں ہے میرا سوال ہے کہ مسیح کیا اس کو ویسے ٹائٹل دیا جائے گا ٹائٹل ہے اس کا مسیح کی دجال ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا مناعوذ بکا من فکر تل مسیح کی دجال مستاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ اور صحابیات اتنا ڈر جائے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یقین تھا ہم آج سنیں گے ہمیں کسی کو مجھے تو کمسی میں سنیہ کی نہیں نہیں آئے گی دجال کے در سے کہ ہمارے یقین میں لیول ہی ہونی ہوتا ہے کوئی صلی اللہ تعالیٰ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی کی صداقت پر اس درجے کا یقین نہیں رکھتے کہ واقعی ایسے ہونے والا ہے استاذہ بہت سے ویوز آتے ہیں دجال کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ نہیں دجالی سسٹم ہوگا کوئی کہاتا ہے کہ آج کالفون دجال ہے مطلب ساری بہت زیادہ اسی لئے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال اصل میں ہے کیا میں تیاری کر رہی تھی بڑا ہوت ٹاپک ہے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں اور طرح طرح کے انہوں نے ذہن میں باتیں رکھی بھی ہوتی ہیں برمودہ آئیلینڈ کے بارے میں کہ دجال وہاں ہے اور پھر اسی طرح کی کئی چیزیں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر اور دجالی میڈیا اور دجالی فتنہ اور دجالی سسٹم تو یہ سب مین میڈ فلس پہ ہیں دجال ایک شخص ہے جو باقاعدہ نکلے گا اور اس کی رسکرپشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے بلکہ اگلی حدیث میں وزید رسکرپشن بھی آ رہی ہے تو یہ جتنا وہ ہے اور جو وہ ہے اتنا ہی ہمارے لئے ماننا ضروری ہے باقی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اور ویسے بھی دین کے معاملات میں جو غیب کے معاملات ہیں ان میں ہم اپنی اقل اور اپنے امیجینیشن دجال جب آج آئے گا اور پھر اس کے بعد جو لوگ اچھے عمل کریں گے وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے جو پہلے سے نہیں کرتے ہوں گے جو نہیں تو فر ایزاپل ایمان کی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں مدل ایمان مسلم اور پھر آپ نے دجال دیکھا اور پھر آپ کو اور زیادہ یقین آئے کہ ہاں لیکن کسی نہ کسی درجہ پر تو تھے اگر جو پہلے سے ایمان نہیں لائے اب ایمان لائے اس کو فائدہ نہیں ہوگا ایمان لائے کے لئے ایک کام کرنے کا لیکن وہ جو پہلے سے ایمان لائے ہوگا ہے وہ کسی بھی درجہ پر ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو وہ اگر بعد میں بھی کرے گا تو انشاءاللہ ایکسپٹیبل ہوگا استاذ جی یہ کہتے ہیں کہ زندہ اور مردہ دونوں کے اوپر کیا یہ فتنہ آئے گا جیسے ہمیں اپنے لئے بریڈ ہونا چاہئے یا بچوں کے لئے یا در تو لگتا ہے پتہ ہے کہ سٹیجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے بچال کے آنے کی کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں معلوم کہ آج آ جائے گا یا ایک سو سال بعد ہے یا ایک ہزار سال بعد آئے گا یہ بھی نہیں کہہ سکتے مردوں کو تو کچھ نہیں کہہ مردے کا زیادہ یہ آتا ہے کہ وہ کسی مردے کو جنی کے زندہ کر کے دکھا دے گا جیسے ہم نہیں کہہ سکتے آج ہو جائے یا دس ہزار سال بعد ہو ہمیں کچھ نہیں پتا بس اصل میں یہ ہے کہ انسان ایمان کو تھام لے کچھ بھی زندگی میں گزرتا رہے لیکن اپنا ایمان جانے اس کو سب سے قیمتی مدہ سمجھے ستا سی پس ایک بات ہے ہم کرنا چاہی تھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کب اکل ان کو علم نہیں تھا جیسا ہم نے کہا کہ اگر میرے سامنے آگیا دجال کہاں ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے یہ بات ہمیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتی ہے فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی یعنی بالکل آگے مرد کھڑے تھے اور میں ان کے پیچھے تھی بس سے چھوٹی سی تھی نا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے یا اللہ سے درانے کے لیے جمع نہیں کیا میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں تمیم داری عیسائی تھے مسلمان ہوئے تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بالکل وہی ہیں جو تمہیں بتا چکا ہوں تمیم داری نے مجھے خبر دی کہ وہ لخم اور جدام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہی پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے یعنی جا کہیں رہے تھے لیکن ہوایں مخالف سمت تھیں یا اس قسم کی تھی کہ کشتی بس دھکی کھاتی رہی ایک مہینے تک کوئی ڈائریکشن نہیں پکڑ رہی تھی پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے یعنی اتنے اس کے اوپر بال تھے کہ وہ شکل نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تیری ہلاکہ تو تو کون ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں جساسا کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ جاسوسی کریں انہوں نے کہا جساسا کیا ہوتا ہے اس نے جواب نہیں دیا اس نے کہا اے کام اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے پر بہت شوق رکھتا ہے انہیں جواب جانی کہ کہا میرے ساتھ چلو گرجے میں چلو جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں شیطان ہی نہ ہو پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندہ ہوا کہیں نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹکنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جھکڑا ہوا تھا یعنی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے رہے کے ٹکنوں تک زنجیروں میں جھکڑی ہوئیں اور دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہوئے ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکہ تو تو کون ہے اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر گو ہی گئے تو تم بھی بتاؤ کہ تم کون ہو اس نے بھی جواب نہیں دیا پہلے سوال شروع کر دیا انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا پس موجہ ایک مہینے تک ہم سے کھیلتی رہی پھر ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا کہا درجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے پس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پر امن نہ تے کہ وہ شیطان ہو اس نے کہا مجھے بیسانہ کے باغ کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا میں اس کی خجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے کہا کہ ہاں وہاں پھل آتا ہے اس نے کہا انقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے پھر کہنے لگا مجھے بحیرت تبریہ کے بارے میں خبر دو یہ ہم نے پیچھے یاد جود ماجود کی سلسلے میں پڑھاتا ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں پانی کسرت کے ساتھ موجود ہے اس نے کہا انقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا یہ آجود ماجود پی جائیں گے اس نے کہا مجھے زغرہ کے چشمے کے بارے میں بتاؤں زہزائی کے ساتھ زغرہ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں ہم نے کہا یہ کسیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو اس نے کہا کیا خبر دیں تو ہم نے بتایا اس کو کہ وہ مکہ سے نکلا ہے اور یسرب یعنی مدینہ میں آیا ہے اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آگئے ہیں یعنی ہم نے اسے خبر دی پھر اس شخص کو کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے آس پاس کے علاقوں پر غالب آگئے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا اس نے کہا ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ اس کے تابع دار ہو جائے اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی پس میں نکلوں گا اور زمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر ہر بستی پہ اتروں گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لئے حرام کر دیا جائے گا جب میں ان دونوں میں سے کسی میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کو ممبر پر مارا اور فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ ہے کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کیا تھا آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں پسپیسیل ایک بات نہیں کی شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو بہرحال یہ باتیں بھی ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتی ہیں کہ دجال جو ہے وہ زندہ ہے جکڑا ہوا ہے اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی لیکن ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس سمندر کے کس جزیرے کے اندر بند ہے اللہ عالم لیکن بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی صداقت بھی ہوئی تمہین داری کی یہ روایت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دجال کے حلیے کے بارے میں چند باتیں ہیں سب سے اہم نشانی کہ وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی سنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرائیا ہو نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا تھا لیکن میں اس کے بارے میں تمہیں ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانہ ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے اور یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگیں گے اس کو اپنا الہ مان لیں گے تو جو کہ غلط کریں گے مسئد احمد کی روایت میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا کہ تمہارا رب تعالی کانہ نہیں ہلاک ہونے سے مراد یہاں کیا ہے یعنی اپنا ایمان کھو دیں گے اور دجال کے پیچھے لگ جائیں گے پھر اسی طرح انگور کی طرح پھولی ہوئی آنکھ اور گھنے بال ہوں گے مسئد احمد کی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال دائیں آنکھ سے کانہ ہوگا اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی یعنی بار نکلی ہوئی ہوگی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالی کانہ نہیں ہے لیکن دجال دانی آنکھ سے کانہ ہوگا اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی ایک روایت میں ہے وہ گھنے بالوں والا ہوگا مسلم احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھ شیشے کی طرح ہوگی عبی ابن کعب سے روایت ہے کہ آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ سب شیشے کی طرح محسوس ہوگی جیسے کوئی شیشے کی چیز آنکھ پر رکھی ہوئی ہے یہ اس کی خاص علامت ہے وہ نوجوان ہوگا گھنگریالے بالوں والا ہوگا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نواز بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا صحیح بخاری کے روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو کعبہ کے پاس خواب میں ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو دہنی آنکھ سے کانہ تھا یعنی خواب میں آپ کو دکھایا گیا اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا کوئی ایک شخص تھا جس کا نام ابن قطن تھا وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا یعنی کسی کے کندے پر ہاتھ رکھے چل رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے فرشتہ نے بتایا یہ دجال ہے یعنی خواب میں آپ کو وہاں دکھایا گیا لیکن جب وہ اصل میں آئے گا تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا خواب کی بات ہو رہا ہے آپ اس میں کنفیوز نہ ہو کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے تو اب تواف کیسے کر رہا ہے تو یہ خواب دکھایا گیا تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب کے ذری دکھایا جاتا تھا وہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو اس کا حال حلیہ بتا سکیں واضح کر سکیں پھر یہ ہے کہ قد کا بہت لمبا نہیں ہو ویسے وہ بھاری بھر کم ہوگا لیکن قد لمبا نہیں ہوگا اب یہ بھی کہا جا سکتا کہ ابھی اس کا قد لمبا ہو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کو تبدیلی کر سنن نبی دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے سمجھا نہ ہو یاد رکھو مسیح دجال پست قد باہر کو نکلی ٹیڑی پنڈیوں والا ہے باہر کی طرف جیسے کرو ہوتا ہے بہت گنگریالے بالوں والا ایک آنکھ سے کانہ ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی نہ تو عبری ہوگی نہ بالکل اندر گسی ہوگی ممسوح پھر اگر تم اس کو پہچاننے میں شبہ کرو تو جان رکھو کہ بے شک تمہارا رب کانہ نہیں پھر ایک اور علامت یہ بتائے گی کہ رنگ سفید ہوگا سر سام کی طرح ہوگا مسیح دحمد کی روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ کانہ ہوگا سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا اور اس کا سر سام کی طرح محسوس ہوگا یعنی جسم زیادہ بھاری ہوگا تو سر اوپر اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا اگر آپ سام کو اماجن کریں کوبرا بغیرہ کو جیسے تو پیچھے سے وہ بڑا ہوتا ہے اور اوپر سے ذرا چھوٹا دجال یہودی ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی دجال کی اولاد نہیں ہوگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابن سیاد نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں یہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی اس نے کہا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی ہے کہ میں دجال نہیں ہوں لیکن اے اللہ کے رسول کے صحابہ پتہ نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں یہ بات میں مسلمان ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں اور میری تو اولاد ہے آپ نے فرمایا اللہ نے دجال کا مکہ میں داخلہ حرام کیا لیکن میں نے تو حج کر رکھا ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتا رہا تکہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا لیکن ساتھ ہی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماباپ کو بھی پہچانتا ہوں لوگوں نے ابن سیاد سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو اس نے کہا اگر مجھے بنا دیا جائے تو میں نہ پسند نہیں کروں گا کیونکہ اس کو پاور اتنی دی جائے گی اور اتنی کچھ نشانیاں بہرحال نہ سمجھی کی بات ہے تو ابن سیاد جو ہے یہ مدینہ کا رہائشی تھا نو عمر تھا کاہن تھا اور یہودی تھا اور اس میں کچھ ایسی سمٹمز تھی کہ جس کے وجہ سے صحابہ اور خندبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ شاید یہی دجال نہ ہو لیکن دلائل سے کے بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا بلکہ ایسا شخص تھا جس میں دجال کی کچھ علامتیں پائی جاتی تھی وہ پہلے یہودی تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس کو تابی کہیں گے صحابی نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے حالت اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِنَّ بَيْنَ اَيْنَئِ مَقْتُوبُنْ قَافِرُنْ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اور ایک روایت میں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جس سے لفظ کفر بنتا ہے جیسے روٹس لکھتا ہے نا الگ الگ کافر ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پہلے گا یعنی اس کو نظر آ جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے عمر بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا یا پھر ایمان والے اس کو پڑھ سکے گے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب عزو جلہ کو مرنے تک ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو وہ جو کہے گا میں اللہ ہوں یا رب ہوں تمہارا تو اس کی یہ بات یا دعویٰ بلکل جھوٹا ہوگا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا پڑھے لکھے اور انپڑھ سب ایمان والے لفظ کافر پڑھ لیں گے یعنی بعض اگر یہ ذہن میں خیال آسکتا ہے کہ ہمیں تو عربی پڑھنی نہیں آتی تو کیا ہم پڑھ سکیں گے ہاں اگر ایمان ہے تو پڑھ لیں گے حزیفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور انپڑھ مسلمان پڑھ لے گا جی میں یہ سوچی تھی کہ اس میں آپ نے کہا نا کہ اس کے عمل کو جو ناپسند کرے گا تو یہ کتنا ضروری ہے کہ کیونکہ ہم کئی مرتبہ کسی کے عمل کو دیکھتے بھی ہیں اور نہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھا نہیں عمل لگا رہی یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو اتنا ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کو غلط کہتے ہوئے بھی دس نفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی غلط تم کام کر رہے ہو یا پھر کسی کی کیونکہ جب تک برائی کو دل سے برا نہ سمجھا جائے تو کہ ایمان وہ حدیث یاد آتی نا کم دل میں برا جانا ہم ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے یا زبان سے نہیں تو پھر یہ کتنا ضروری ہے اس آل آور میں ایمان کا لیول اتنا ہائے ہو کیونکہ ہم ایمان تو سب رکھتے ہیں لیکن ہم ڈفرنشیئٹ نہیں کر سکتے اچھے اور برے ہیں بلکہ اپنی بھی تعویلیں کرتے رہتے ہیں کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میں پھر توبہ نہیں کرتا نا انسان اگر غلطی ہو جائے اور اس کو وہ غلطی سمجھے ہی نہ تو پھر تو توبہ بھی نہیں کرتا السلام علیکم السلام مجھے یہ تھوئی کنفیجن ہو رہی ہے کہ دجال انسان ہے اور وہ تب سے زندہ ابھی تک اللہ تعالیٰ جس کو جب تک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ انسان میں سامر ہے جس انہوں علیہ السلام کی ایک ہزار سال عمر تھی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دجال کو کئی ہزار سال عمر بھی دے سکتا ہے اس طرح سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان مومنین اندر فراب آنے والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو کتنی زیادہ سٹرونگ ایمان کو کرنے کی ضرورت ہے تو اس طرح سے کوئی ایمان کا ٹویسٹ کہہ سکتے ہیں ہمارے دجال کا آنا اسی لئے آپ دیکھیں کہ سورة القحف کی پہلی اور آخری آیات دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں اور پھر سورة القحف میں جو اہل القحف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایمان کو بچانے کے لئے غار کا روح کیا تھا اس طرح جیسے بھی آپ نے فرمایا رہا ہے کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے بس یہ بتا کے ہے تو بلکل ایسے یاجوج باجوج بھی میرے ذہن میں آرہے تھے کہ ان کے بارے میں بھی ہمارا یقین ہے کہ وہ ہیں دیوار بنائی گئی اور پڑا ہوا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ exactly کہاں ہے اور کس طرح سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ زمین کے کچھ حصوں کی خدائی ہو تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں چونٹیاں نکل آتی ہیں اور اوپر سے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر پوری پوری کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کی اسی طرح اور مخلوقات بھی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کے اندر کیا کچھ پشید ہے سازر جی یہاں پر ایک چیز ہوئی تھی کہ جیسے شیطان بھی پہلے جو تھا اتنا عبادت گزار تھا اور پھر اس کے بعد اس نے ایسا نافرمانی کی اور اس طرح کہوں گا پھر دجال کا بتا رہے ہیں کہ پہلے یہودی تھا نہیں وہ یہودی ہی ہوگا یہودی ہے یہودی ہے اسی لئے یہودیوں کو دجال کی آمد کا بہت انتظار ہے بہت انتظار ہے اور اس میں ایک نشانی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ مسجد میں دیکھو کسی نے بتایا تھا مجاہدوں کتنی سچ بات ہے کہ دیکھو جب فجر کی یہ لوگ ابھی بھی جاسوسی میں ہیں کہ فجر کی ٹائم پہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کتنا رش ہوتا ہے جب یہ رش بڑھ جائے گا زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجدوں میں ہوا کریں گے فجر میں تو اس کی نشانی ہے کہ پھر درچال آئے گا یہ کسی نشانی ہے ان کی اس کہاوتوں میں ہوگا جی ان کی کہاوتوں یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ برمیوڈا آئیلنڈ میں میں خود وہاں ڈیرھ سال رہی ہوں اس ایریے میں تو اس کا جو انگل بنتا ہے ٹرائی انگل وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک برمیوڈا کے جو اپنا جو جزیرہ ہے اس کی طرف ایک ٹرین ریٹ اور دوسرا ایک انگل جو ہے وہ نیو جارک کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا جو بیچ کا ایریہ ہے وہاں پہ کوئی گرائوٹی زیادہ ہے یا کیا کہ وہاں پہ ہر چیز سنکھ ہو جاتی ہے ہر چیز دوب جاتی ہے تو جو چیز بھی کسی کو بھی ایسی لگتی تو وہ برمیوڈا کو بنا لیتے ہیں کہ بچ وہاں پہ ہی سارا کچھ ہے جادو ہے تو وہ بھی اور اب یہ دجال ہے تو وہ بھی ہر چیز کا انہوں نے ایک بہانہ بنایا کیونکہ آسمان سے بھی وہ گرائوٹی کا کوئی کبھی ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ جب ویبز ایسی ہوتی ہیں تو جو جہاز بھی وہاں سے گزر رہی ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹریکٹ ہوکے سمندر میں وہ ڈوب جاتے ہیں دجال کے خروج وقت اور مقام دجال کے خروج سے کچھ سال پہلے کے حالات کے بارے میں آتا ہے کہ دھوکہ عام ہو جائے گا مسلمد احمد کی روایت ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور اس میں روایبزہ قسم کے لوگ بڑھ چڑھ کر بولیں گے کسی نے پوچھا روایبزہ کیا مراد ہے آپ نے فرمایا فاسق آدمی عام لوگوں کے امور میں دخل اندازی کرنے لگے گا یعنی خود اس کا اپنا کوئی کردار نہیں لیکن دوسروں پر تفسریں شروع کر دے گا پھر ایک اور علامت یہ بتائی گی کہ آسمان اور زمین بارش اور نباتات روک لیں گے آسمان بارش اور زمین نباتات اسوہ بن تیزید انساریہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خروج سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے پہلے سال آسمان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا یعنی جتنی ہر سال پڑتی ہے اس میں سے ون ترڈ نہیں اترے گی اور زمین اپنی ایک تہائی نباتات روک لے گی اس سے اگلے سال آسمان اپنی دو تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی دو تھرڈ نباتات روک لے گی اگائے گی نہیں کچھ اس سے اگلے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک دے گا اور زمین اپنی مکمل نباتات روک لے گی یہاں تک کہ ہر ڈاڑ والا اور کھور والا جانور ہلاک ہو جائے گا ظاہر ہے کہ نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز نہ پانی ہوگا پینے کو اور نہ ہی زمین سے نباتات ایسی ہوگی ہوگی جو کھا کے وہ پیٹ پر لیں درجال کے خروج کے قریبی دنوں میں ایمان اور نفاق کے دو خیمے ہوں گے سنو ابی دعوت کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت کسرت سے ان کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ فتنت الاحلاث کا ذکر کیا تو ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ فتنت الاحلاث کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بھاگم بھاگ اور غارت گری پھر فرصت و فراخی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیعت کے ایک شخص کے پاؤں ترے ہوگا اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا بلا شبہ میرے ولی اور دوست وہی ہیں جو متقی ہیں پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے جیسا کہ سرین ایک پسلی کے اوپر یعنی ناماکول اور نا اہل شخص یعنی جس طرح انسان کی ہپس مغارد جو ہیں یہ اس کی پسلی پر نہیں ٹک سکتی تو اسی طرح اوپر جلائے جائے گا تو وہ اس قابل نہیں ہوگا پھر گھٹا تو پندیرے کا ایک فتنہ اٹھے گا اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا ایک تمانچہ ضرور پڑے گا جب لوگ کہیں گے فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھ جائے گا اس میں آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا اور دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا پس اگر تم اس وقت ہوئے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرنا یعنی جب لوگوں کے اندر یہ بہت بڑی تقسیم نظر آ جائے گی تو پھر دجال نکلا ہی کے نکلا دجال کی خروج سے پہلے لوگوں میں آپس کی بغض اور عداوت مزید بڑھ جائے گی حضیفہ بن عسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ دجال تب خروج کرے گا جب لوگوں میں بغض ہوگا دین کو ہلکا خیال کریں گے اور جب عداوت والوں کے درمیان مزید خرابی پیدا ہو جائے گی تو دجال ہر گھاٹ پر وارد ہوگا اس کے لئے زمین یوں لپیٹ نہیں جائے گی جیسے مہنے کی خال کو لپیٹا جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یعنی ہر گھاٹ پر وارد ہوگا ہر جگہ پہنچ جائے گا اور لوگوں کو مشکل میں ڈالے گا پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی العاماق یا دابق میں اتریں گے ایک علاقے کناہ پیچھے بھی یہ حدیث گزری ہے ان سے لڑنے کے لئے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا وہ ان دنوں زمین والوں میں سے سب سے زیادہ نیک لوگ ہوں گے جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان خلال اندازی نہ کرو جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے ہم ان سے لڑیں گے مسلمان کہیں گے نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو بلاخر وہ ان سے لڑائی کریں گے بلاخر ایک تہائی مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہدان ہوں گے اور ایک تہائی فتح حاصل کرنے کے انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا چاہے گا پس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئے ہوں گی تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا مسیح دجال یقیناً تمہارے اہل و ایال تک پہنچ چکا ہے تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت تجال نکلے گا اسی دوران کے وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور عیسی ابن مریم نازل ہو جائے گی سنن ربی دعوت میں معاذ بن جبل کی روایتہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بے آبادی ہوگی اور مدینہ کی بے آبادی کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا پھر آپ نے معاذ بن جبل کی ران یا کندے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا بے شک ایسا ہونا اسی طرح سچ اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا اور یہاں بیٹھے رہنا حق ہے تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کو کوئی غصہ دلا دے گا تو وہ نکل آئے گا صحیح مسلم کی روایت میں ہے دجال غصے میں آئے گا اور اس غصے کے بعد خروج کرے گا جو اس کو دلایا جائے گا پھر یہ بھی بتایا کہ خوراسان سے نکلے گا سوران ترمیزی کی روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خوراسان کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے یعنی فلیٹ فیسز اور وہاں سے نکل کر دجال خوراسان اور اسبہان سے نکلے گا پھر وہ خوز اور کرمان میں پڑاؤ کرے گا اور یہ سارے شہر اس وقت ایران میں ہیں اور پھر کوسہ نامی برسی میں بھی پڑاؤ کرے گا مہاویل اور سویرہ نامی جگہوں کے درمیان یہ مہاویل سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور یہ آج تل عبراہیم یعنی عبراہیم علیہ السلام کے ٹیلے یعنی عبراہیم کے نام سے مشہور ہیں پھر عراق اور شام کے درمیان ایک راستہ جیسے خلہ کہا جاتا ہے وہاں ممدار ہوگا اور اردن میں داخل ہوگا اور اقبت افیق میں اس کی تباہی کا آخاز ہوگا بہرحال یہ ایک جگہ سے نکلے گا پھر وہاں سے نکل کر ہر جگہ گھومنا پھرنا شروع کر دے گا پھر دجال کی سواری کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب دین میں سستی اور علم کو پیچھے کر دیا جائے گا انہی انسان دین سیکھنے میں لیزی ہو جائیں گے وہ چالیس راتوں میں ساری زمین پھر جائے گا جس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے ہی ایام کی طرح ہوں گے اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان چوڑائی چالیس گز کے برابر ہوگی لگتا کہ وہ بہت بڑا جہاز ہے اللہ حالہ اس سے بھی کوئی اور چیز ہو آگے ہمیں نہیں پتا کہ جب تک دجال نکلے اپنی ٹکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہو یہ تو سمبالک فارم میں گدھے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سواری پر وہ بیٹھا ہو گیا وہ آگے سے چالیس گز چوڑی ہوگی سوچیں جو چالیس گز چوڑی ہوگی پھر وہ کتنی بلا کی سواری ہوگی اور کیسے لے کے اوڑے گا اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا اور لوگوں کو ستاتا چلا جائے گا دجال کے چالیس دن ہوں گے نواز بن سمان کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ایک دن مہینے کے برابر ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوگے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لئے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا یعنی نماز اپنے وقت پر ہی پڑھنا انشاءاللہ کل بھی ہم دجالی کے بارے پر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہیں گھروں میں تاکہ سب لوگ محتاط زندگی بسر کریں تقویٰ والی زندگی وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ